لا ایلہ ان اللہ محمد الرسول اللہ لا ایلہ ان اللہ محمد الرسول اللہ اچھا اسی زمن میں ایک اور بات بتاتا تھا پچھلے دنوں کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ حضرت کبوتر پال نہ جائز ہے کہ نہیں پال سکتے ہیں نہیں پال سکتے ہیں تو اس پر میں نے ایک مختصر آپ کو درس دیا تھا کہ کبوتر پال سکتے ہیں اجازت ہے اگر آپ ان پرندوں کا خیال رکھیں انہیں ایزا نہ دیں اور دوسرے پرندوں کو بھی پالنے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ آپ ان پر ظلم نہ کریں انہیں لڑائیں نہ ان کی افضائش لڑائی کے لیے نہ کریں ریاکاری کے لیے نہ کریں نمود کے لیے نہ کریں پالا جا سکتے ہیں پرند بلکہ اس زمین میں کبوتر پالنے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبوتر پالنے کا ایک رواج ہے مسلمانوں میں بعض تو اس کو پالتے ہیں شوقیہ اور بعض اس کو پالتے ہیں غلط ریزنز کی وجہ سے کہ لڑائیں گے کبوتر بازی کریں گے پرانے زمانے میں پیغام رسانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اچھا کبوتر جو ہے وہ شیطان کے شر سے بچوں کو کیسے بچاتا ہے حرب القرمانی اپنے مسائل میں حضرت حسن بصریز روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کٹے ہوئے پروں والے کبوتر اتخذو الحمامات المقصوصات فی البیوت کٹے ہوئے پروں والے کبوتر گھروں میں رکھا کرو تو حمام کہتے ہیں عربی زبان میں کبوتر کو حمامات یہ جمع ہے المقصوصات کٹے ہوئے پر اتخذو لو فی البیوت اپنے گھروں میں رکھو فَإِنَّهَا کیوں رکھو کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کو تمہارے بچوں کے بجائے اپنے ساتھ مشغول رکھتے ہیں فَإِنَّهَا تَلْحِشْ شَيْطَانُ عَنْ صِبِيَانِكُمْ تو تمہارے بچوں پہ حملہ کرنے کے بجائے ان کو شرم مصروف کرنے کے بجائے یہ کبوتر ان شیاطین کو اپنے ساتھ مصروف رکھتے ہیں تو ادھر ان کی نظر ہی نہیں جاتی امام سیوتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیرازی الالقاب میں اور خطیب بغدادی تاریخ خطیب بغدادی میں اور دیلمی مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذو ہاذی الحمام المقاصیس فی بیوتیكم فَإِنَّهَا تَلْحِلْ جِنَّ عَنْ صِبِيَانِكُمْ کہ پر کٹے کبوتر اب یہاں پر جو ہے پچھلے حدیث میں جمع کا سیقہ تھا الحمامات یہاں واحد کا سیقہ ہے الحمام وہاں پر جمع تھا تو مقصوصات تو وہ بھی جمع آیا یہاں واحد ہے الحمام تو المقاصیس آیا کٹا ہوا پر کٹے ہوئے پر والا کبوتر فی بیوتیكم اپنے گھروں میں رکھا کرو کیوں رکھا کرو اپنے گھروں میں فَإِنَّهَا تُلْحِلْ جِنَّ عَنْ صِبِيَانِكُمْ یہ پر کٹے کبوتر گھروں میں رکھو کہ تمہارے بچوں کے بجائے جنہوں کو کھیل میں مجغول کیے رہتے ہیں تو اس زمن میں ہمیں شیرازی کی الالقاب میں بھی یہ روایت مل گئی اور خطیب بغدادی نے تاریخ خطیب بغدادی میں اور حضرت امام دیلمی نے مسند الفردوس میں جو کہ حدیث کی کتاب ہے مسند حدیث کی کتاب کی اسطلاح ہوتی ہے جس سے مسند امام احمد ہے تو اسی طرح مسند الفردوس ہے اور مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں باسرت حدیث روایت ہوں اور اس کے اندر ایک احتمام یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو بھی روایتیں لکھی جاتی ہیں وہ اس میں حروف تحجی کا خیال لکھا جاتا ہے کہ پہلے الف والے اصحاب کی روایتیں ہوں گی پھر با والے اصحاب کی روایتیں ہوں گی اچھا بعض دفعہ کسی اور آرڈر کو لیکن اس کے اندر حدیثیں جمع کی جاتی ہے لیکن آرڈر کا بڑا خیال کیا جاتا ہے کسی نہ کسی آرڈر کے تحت حدیثیں جمع کی جاتی ہیں ان کتابوں میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں بائی ٹاپک حدیثیں جمع کی جائیں نہیں بلکہ بائی راوی راویوں کے ناموں کے لحاظ سے بترطیب اس میں حدیثیں مثال کے طور پر خلفاء راشدین کی حدیثیں پہلے آئیں گی اس میں حضرت ابوبکر کی حدیث پہلے آئے گی پھر حضرت عمر کی پھر حضرت عثمان کی پھر حضرت علی کی پھر جو اشرا مبشرا باقی اشرا مبشرا کی حدیثیں پھر اصحابِ بدر کی حدیثیں ایسے کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے نا سیکوئنس ملے گی یا بائی لیٹر سیکوئنس آ جائے گی تو وہ مسنت جو ہے نا حدیث کے اندر اسطلاح ہوتی ہے کتابوں میں بارال تو یہ بھی ایک ریزن رہا ہے مسلمانوں کا گھروں میں کبوتروں کا پالنا لیکن نیت پھر یہی ہونی چاہیے نیت کوئی اور نہیں ہونی چاہیے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ